بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو یاک نستین تو گائز ابھی میں نا کیٹو جینیسز ڈسکس کرنے لگا ہوں یعنی کیٹو آن بارڈیز کی سینٹسیز اور پھر اس کے بعد کیٹو لائسیز اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو جب پروٹین زیادہ ہو جائے یا کاربو ہائیڈرٹ زیادہ ہو جائیں تو جو ایکسٹس ہوتے ہیں سرپلس وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں فیٹی ایسیڈ کے اندر اب فیٹی ایسیڈ جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے گلیسرول بنتے ہیں ٹھیک ہے فیٹی ایسیڈ اور گلیسرول ملکے نا ٹوٹتا ہے میں ہمیں کہہ رہا ہوں فیٹی ایسیڈ پلس گلیسرول ملکے اس ٹیریفکیشن کے پروسس کے بعد کیا بناتے ہیں ٹی سیل گلیسرول ٹی ایجیز یہ تو فرسٹ ایر والی باتیں ہیں جہاں ہم نے کی ہوئی ہیں اب ٹی ایجیز جو ہے نا وہ ڈائی سیل گلیسرول میں یعنی ایک فیٹی ایسیڈ نکالنا جب گلوکاگون اور اپینفرین آتی ہے مثلا انسولین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے گلوکاگون زیادہ ہوتا ہے اور اپینفرین یا نار اپینفرین زیادہ ہوتا ہے تو ڈائی سیل گلیسرول میں ڈائی سیل مونو سیل گلیسرول میں گنورٹ ہوتا ہے اسی ہی ہے بلکل یہ ہم پہلے کر چکے ہیں منو سیل گلیسرول فیٹی ایسیڈ میں اور گلیسرول میں یہ ہوتا ہے نا منو سیل گلیسرول یہ گلیسرول ہوتا ہے یہ ایک فیٹی ایسیڈ یہ فیٹی ایسیڈ ٹوٹ گیا اور یہ گلیسرول ٹوٹ گیا یہ گلیسرول آگیا یہ فیٹی ایسیڈ آگیا اب گلیسرول جو تھا نا یہ بلڈ کے اندر آئے گا بلڈ سے کیا ہو جائے گا لیور کے اندر لیور کے اندر جاتے ہیں اس کے گلوکو نیو جینسیز ہوگی یا پھر تیہ جیس کی سنتسیند ہوگا دو کام ہونے ہیں یا پھر تیہ جیس کی سنتسیند ہو نہیں ہے یعنی تیہ جیس ہیں تیہ جیس ہیں تورا مان جائیں گے یا گلوکوز مان جائیں گے अب جو فری فیٹی ایسید ہیں ان کے ساتھ کیا چکر ہوگا مصل سے کیا جائیں گے؟ یا میں آپ کو ساری ڈائیگرام سے واضح کرتا ہوں کیا جائیں گے؟ اور بٹا آکسیڈیشن اپنے کروانی ہے نا تو انر مائٹو کونٹریل میں برین کے اندر جائیں گے وہاں بیٹا اکسیڈیشن ہوگی وہاں بیٹا اکسیڈیشن جس طرح ہم نے 131 ایٹی پیز بنائے تھے وہاں سے پھر 129 ایٹی پیز نکلے تھے سیم وہی ہوگا انردی نکلے گی اگر کیونکہ کوئے والی فارم میں تھا اسی ٹائل کوئے تھا نا تو اگر حد سے زیادہ اسی ٹائل کوئے ہوں گے نا تو کچھ کہاں کنوٹ ہوجائیں گے کیٹاؤن باڈیز میں اس باڈی اس پروسس کو ہم گیتے ہیں کیٹو جائنیسیز اگر میں سیمپل واس منешь میں کروں اگر جو ایکسjsk ایسی ٹائل کوئے وہ کنوٹ ہو جائے تھی کیٹاؤن باڈیز میں اس کو ہم گیتے ہیں کیٹو جائنیسیز اب یہ جو کیٹو ہوجائیں گے یہ کہاں جائیں گے پیری فرل ٹیشو میں پیری فرل ٹیشو میں جاکے یعنی جو مسلز بغیرہ کے اندر جائیں گے نا تو پیریفرال ٹیشن کے اندر جا کے یہ کہاں کیا کریں گے بریک ڈاؤن ہوگی بریک ڈاؤن کے بعد کیٹو لائسیز مطلب اس کی بریک ڈاؤن ہوگی اور وہ مختلف کمپونینٹ میں بریک ہو جائے گا ابھی میں آپ کو نا یہ دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں گلائیکولیسیز ہوئی فیٹی ایسیڈ کی آکسیڈیشن لیٹ می فوکس اٹھ یار اکی یہ دیکھیں یہ ہوئی گلائیکولیسیز یہ ہوئی فیٹی ایسیڈ کی آکسیڈیشن اور یہ ہوئی امائنو ایسیڈ کیٹابولیزم مطلب پروٹین فیٹ اور گلوکوز یہ تین کیٹیگریز والی ریلیٹیڈ ہیں اب ان تینوں سے ٹوڑنے تو دو جو ہے نا ایسی ٹائل کوئے ریلیز ہوں گے اب یہ ایسی ٹائل کوئے کہاں پہ جائیں گے ایسی ٹو ایسی ٹائل کوئے کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے دو ایسی ٹائل کوئے ایسی ٹو ایسی ٹائل میں کیونکہ کوئے تو نکل جائے گا ایک کوئے نکل جائے گا تو پھر باقی ایک کوئے بچ کیا وہ یہ آ گیا باقی ایسی ٹو ایسی ٹائل بن گیا اب یہاں پہ جو ہے نا ایسی ٹو ایسی ٹائل سے پھر ایک اور جو ہے نا ایسی ٹائل کوئے ایک اور کوئے دے گا تو وہ کیا ماندے گا تھری ہائیڈروکسی تھری میتھائل گلوٹرائل کوئے گلوٹرائل کوئے 3 ہائیڈروکسی 3 ہائیڈروکسی 3 میتھائل گلوٹرائل کوئے اب یہ جو ہے نا وہ ایسیٹو ایسیٹیٹ کے اندر پر نوارٹ ہوگا جب ایسیٹو ایسیٹائل کوئے جو ہے نا وہ ریجن ریٹ ہو رہا ہے نا یہاں یہاں پر یہ دیکھیں نا یہ بھی دوبارہ جا رہا ہے یہ سارے کے سارے لیور کے اندر ہو رہا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اب ایسیٹو ایسیٹر بان گیا یا تو یہ اس کی دو فیٹس ہیں یا تو یہ بلڈ کے اندر چلا جائے گا یا پھر یہ مزید اس کی ریڈکشن آکسیڈیشن ہوگی تو تھری ہائیڈوکسی بیوٹائریٹ مطلب چار کارمن والا ہائیڈوکسی جس کے تھرڈ کارمن کے اوپر وہ ایسی گروپ لگا ہوا ہے وہ والا ایک فیٹی ایسیٹر بن جائے گا بیوٹائریٹ اب یہ کیا جائے گا یہ بلڈ کے اندر جائیں گا ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ جو آپ کو یہ وائٹی شیریہ نظر آلیا یہ بلڈ ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا ایسیٹو ایسیٹر یہاں آگیا ایسیٹو ایسیٹر پھر مزید جائے گا یہ جو ہے نا پیریفرل ٹیشو یہ بھلا یہ پیریفرل ٹیشو اس کے اندر یہ سارے کا پیریفرل ٹیشو اسپولز کی ہے لگ کا مسئلہ کوئی ٹیشو ہے تو یہاں پہ آگیا یا 3 ھائیڈ آکسی بیوٹائی ریڈ یہ بھی بلڈ کے اندر آیا یہ بلڈ سے پھر ایسیٹو 3 ھائیڈ آکسی بیوٹائی ریڈ اس کے اندر کنورٹ ہو گیا اب دیکھیں یا تو یہ ایسیٹو ایسیٹر جو ہے نا اپنے درے سے سی او ٹیشو نکال کے ایسیٹر مان جائے گا مطلب کیٹران بارڈی مان گی ہے یا پھر یہ ایسیٹو ایسیٹر ایسیٹر ایس سچ لیٹ می فوکس ایٹ ایسا جو ہے پیریفرل کے اندر آ گیا اب یہ پھر یہاں پہ جو ہے نا جیسے یہاں پہ کنورجن ہوئی تھی اس کی یہاں پہ ریکنورٹ ہو جائیں گئی ہے ریکنورٹ ہوئے ایسیٹو ایسیٹو پھر ایسیٹو ایسیٹائل کوئے سے دو ایسیٹائل کوئے مطلب یہاں سے جو یہ کنورٹ ہوا تھا یہاں یہ سارے کا سارا پروسز ریورٹس ہوگے دو ایسیٹائل کوئے یہاں مسل کو جو چاہیے تھے وہ پہنچ گئے ہیں ڈریکٹ نہیں آسکتے ایسیٹائل کوئے بلڈ سے یہاں پہ انہوں نے یہ آلٹرنیٹ پاتھ ویس کی تیار کر کے یوں اور بھی یہ پھر ایسیٹائل کوئے یہاں اب ٹیشیو میں ہمیں بتا ہے سیل ہوتے ہیں سیل کے اندر میٹو کونڈیاں ہوتے ہیں میٹو کونڈیاں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جو ہے نا ٹی سی سائیکل چلانا ہے انہیں میٹو کون بیٹا آکسیڈیشن ہوگی تو میٹا ایسیٹائل کوئے جو ہے نا وہ ٹی سی سائیکل میں جا کے انرڈی پروڈیس کریں گے اور مسل کو انرڈی مل جائے گی بلکل سیمبل ہے بس یہی ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کیسے کیسے جاتی ہے ٹو ایسیٹو ایسیٹائل کوئے ایسیٹو ایسیٹائل کوئے میں پھر تھری ہائیڈاکسی تھری میٹھائل گلوٹائر دو میں کنورٹ ہوگا ایسیٹو ایسیٹائل میں یا پھر تھری ہائیڈاکسی بیوٹائر مسل میں جائیں گے پھر کنورٹ ہوگے سارا ایسیٹو ایسیٹائل کوئے بن جائے گا آپ کو سمجھ آ کے اب جو ہے نا میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب جو کہتا ہے ایسیٹائل کوئے جو حد سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ ٹی سی کو بلک کر دیتا ہے مطلب ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب وہ ایک لیمٹ سے کراس کرتا تھا وہ ٹی سی سائیکل بھی نا جب ایسیٹائل کوئے نا ٹی سی سائیکل میں انٹر ہونا ہوتا ہے نا اگر یہ حد سے زیادہ بھاڑ گیا تو یہ بلک کر دے گا ٹی سی سائیکل کو پھر کیا ہوگا یہ دیکھیں گلوکوز سے پیروویٹ بنانا کیونکہ ہمارے پاس گلوکوز زیادہ تھا پروٹین زیادہ تھا پھر وہ گلائکولیسیز ہوئی سارے کا سارا گلائکولیسیز کے نیجے میں پیروویٹ بان گیا لیکن بیٹا آکسیڈیشن جو ہے نا جب حد سے زیادہ ہوگا تب پھر کیا ہوگا بیٹا آکسیڈیشن اور بیٹا آکسیڈیشن کیا کر رہا ہے پیروویٹ ڈی ہیڈوجینیز کمپلیکس کو بلاک کر دے گا تو پیروویٹ کارباکسیلیس کی اکٹیویشن کروا دے گا مطلب کہ مزید اسی ٹیل کوئے نہیں بنے گا بلکہ یہ سٹیپ یہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا پیروویٹ کہاں جلا جائے گا اوگزیلویسیٹیٹ میں مطلب یہ والا اوگزیلویسیٹیٹ ہے اب یہ ہم بائی پاس کے ذریعے نا گلائی کولیسیز کے اندر جا رہے ہیں جو میں نے کاربوہیڈریٹ میٹوبلیزم میں بتایا تھے اوگزیلویسیٹیٹ اوگزیلویسیٹیٹ سے جائے گا میلیٹ کے اندر میلیٹ سے پیروویٹ فاسفوینول پیروویٹ کے اندر کنورٹ ہوگا جو گلائی کولیسیز کا سٹیپ ہے وہاں سے پھر ریورس ہوتا 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 گلیسیٹیٹیٹ 3 فاسفیٹ وہاں سے پھر بائی پاس ایک لے کے فرکٹو سکس فاسفیٹ میں گلوکو سکس فاسفیٹ میں وہ آلٹی میٹلی گلوکوز ہمارے پاس بن جائے گا ہوکی ہو گیا یہی اس کی ساری ساری کیٹیگری ہے بیٹا آکسیڈیشن کیا کرتا ہے بیٹا آکسیڈیشن کے دو کام کرنے ہیں پھر میں بتا رہا ہوں ایک جو ہے پیرویٹ ڈی ہیڈوژینیز کمپلیکس کو انہیبیٹ کرنا ہے یہاں پہ جو اس نے کیا ہے نمبر دو ایکٹیویشن ہے پیرویٹ کارباکسی لیر جس نے کارباکسی لیشن کروانی ہے اس کی ایکٹیویشن کروانی ہے اب پیرویٹ سے اسی ٹیل کوئے یہ والا پیرویٹ سے اسی ٹیل کوئے نہیں بانتا بلاک ہو گیا سو بیک ورڈ ریکشن ہوگا پیرویٹ سے جس کی بات ہے گلوکو جینیز جو میں نے لاسٹ سوڈیو میں بتایا ہے کہ گلوکو جینیز بننی تھی نا وہی وہی میں بتا رہا ہوں اب اب گلوکو جینیز تو ہو گیا ہم کیٹو کی بات کر رہے ہیں مونویسائل گلیسرول جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا ہمارے پاس وہاں سے ایک فیٹی اسیل نکلا تھا یا گلیسرول نکلا تھا ہمیں یاد ہے وہاں سے پہلے سٹیپ تھا اوہ اوٹی تھا نا اوہ اوٹی اوکسیڈیشن ہائیڈرو ہائیڈرین تھا پھر اوکسیڈیشن تھا پھر تھا اوہ اوٹیلیٹک لیویج تھا یہی تھا نا پہلے سٹیپ میں مدل میں بتایا تھا افی ڈی ایچ اور تھرڈ سٹیپ میں این اے ڈی پی ایچ مننا تھا ایسی تھا اب کیونکہ این اے ڈی ایچ جو ہے نا اس کی ریشو زیادہ ہے بجائے اس کے کے این اے ڈی سے این اے ڈی اوور این اے ڈی ریشو اگر ہم کلکولیٹ کریں نا تو این اے ڈی کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی ہے این اے ڈی کی کام ہوگی کیونکہ کنورٹ ہو رہا ہے اس کے اندر سارے کا سارا آکسیڈیشن کی بجائے سے تو اوبرال ریشو جب اوپر والی بیلیو کام ہو نیچے والی بیلیو زیادہ ہو تو اوبرال ریشو گر جاتی ہے ایسی ہی ہوتا ہے اگر آپ نے میت کا حصول پڑا ہو تو پھر ڈی کریز دی ریشو آف دی این اے ڈی سے این اے ڈی اچ کام ہوگی تو یہ ایفیکٹ کس سے کرے گی اوکزیلو ایسی ٹیٹ کو ٹو مووو دی میلیٹ شیٹل اب ایک نیا شیٹل آ گیا اوکزیلو ایسی ٹیٹ جو تھا نا اس کو کہاں پہ کنورٹ کرے گی یہ والا جو اوکزیلو ایسی ٹیٹ ہے اس کو وہ میلیٹ شیٹل کی طرف کنورٹ کرے گی مطلب یہ میلیٹ شیٹل ہے ایک اسن کا انہیبٹ کرے گا ٹی سی سائیکل سیم وہی ٹی سی سائیکل کو انہیبٹ کرتی ہے سو گلوکو سنتیسز اکر سیم وہی گلوکو سنتیسز ہوگی کس کی وجہ سے این اے ڈی اور این اے ڈی اچ ریشو کم ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوا گلوکو سنتیسز رک گئی ہے گلوکو سنتیسز ہوگی ہے باقی جو ہے نا انہیبیٹوں کے تی سی سائیکل اب کیا ہے اسی ٹائل کوئے جو ہے نا وہ کیٹون باڈیز میں جو ایس سر پلس تھا وہ کچھ کیٹون باڈیز میں میں نے کہتا ہے کنورٹ ہوگا وہ تین فارم میں ہوگا یا تو اسی ٹون کی فارم میں یعنی کیٹون کی فارم میں یا اسی ٹو ایسیٹیٹ کی فارم میں نمبر دو یا پھر ثری ہائیڈروکسی بیوٹائریٹ کی فارم میں اب یہ جو تھے نا اسی ٹون یہ کہتا ہے موبیلائز ہوتا ہے اور والاٹائل ہوتا ہے یعنی ہم پیشنٹ کی اگر کسی کو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اسے جوانا کیٹولائیسز ہو گیا تو اس کی برہت کے اندر جوانا وہ فروٹی سمیل آئے گی یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تین فارم میں کیٹون بارڈیز بنتی ہے یا ایسی ٹون کی فارم میں ایسی ٹو ایسی ٹیٹر کی فارم میں یا بیٹا ہیڈوکسی بیوٹائیڈ کی فارم میں یہ دیکھیں ایک سی پروڈیکشن آف کیٹون بارڈیزین ڈائیبیٹیز ملائیٹس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں انسولین کام ہوئی اپی نفری گلیوکا گونہ زیادہ ہوا تو لپولائیسز ہو گا آپ نے دیکھا کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو جس سے ڈائیبیٹک ڈائیبیٹیز ہو تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن بعد دن کمزور ہوتا جاتا ہے ہیپیٹک آؤٹپوٹ آف کیٹون بارڈیز کیٹون بارڈیز ایکسیس ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیٹو ایسی ڈڈوڑکی آپ دیکھیں جب کیٹون بارڈیز زیادہ بنیں گی ڈائیبیٹیز ملائیٹس کے اندر تو کیا ہوگا کیٹون نیمیا مطلب کیٹون بارڈیز کا زیادہ ہونا اور یہ یورن کے اندر آئے گا اگر یہ یورن کے اندر کیٹون بارڈیز آنا شروع ہو جائے اس کے علاوہ یہ فروٹی سمیل کا میں نے بتایا ہے کہ ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوڑکیز کے اندر بریتھ کے اندر آپ فیل کر سکتے ہیں کہ اسے بریتھ جو ہوگی نا وہ فروٹی ہوگی ایسی ڈیمیا بھی ہو جاتا ہے اسے اس کے علاوہ جو ہے نا کیٹو ایسی ڈوڑکیز میں مطلب جس نے شراب زیادہ پیی ہو یا جس نے لمبا سارا جو ہے نا وہ روضہ رکھا ہو مطلب جس کے اندر گلوکوز کی ڈیفیجنسی ہو جائے انسولین کی کمی ہو جائے گی پھر گلوکا گون زیادہ ہو جائے گا یہی وہی کنڈیشن ہے نا نارمل پیشنٹ کی بات کر رہا ہے کہ اگر اس نے شرابی ہے زیادہ شراب پیلی ہے یا پھر اگر وہ مسلمان ہے اس نے روضہ رکھ رہا ہے تو اس کے ذر بھی کیٹو ایسی ڈوڑسیز ہوگی کیونکہ گلوکوز تو جا نہیں تھا فاسٹنگ کی وجہ سے تو انسولین کی کمی ہو جائے گی اور گلوکا گون کی ایکسیس ہو جائے گی تو یہی ہوگا انسولین کی کمی گلوکا گون کی زیادہ اسی وجہ سے جو روضہ رکھنے سے چربی بغیرہ وہ کہتے ہیں کام ہوتی ہے تو لیپولیسیز زیادہ ہوگا پری فیٹیسی زیادہ ہوگا کیٹو ایسی ڈوڑسیز ہوگی ہوپسو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے کا سارے چپٹر اینڈ ہو گیا یہ میں نے ایک دن میں سارے کا سارا کور کی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو میں بھی انسان ہوں پریشتہ نہیں ہوں یہ میرے سویٹنگ دیکھ سکتے ہیں میرے سار سے پسینہ سارے کا سارا گر رہے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن آپ کی کیلئے بنا ہوا ہے یوٹیوب والا نے وہی آپ کی کیلئے بنایا ہوا ہے آپ اس کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ بلکہ آپ ایک چھوٹی سی ریزن لکھ دیا کریں کہ یوں نہیں یوں ہے اور ریفنس کچھ لکھ دیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے اور میں پوری کوشش کروں گا اپریشیٹ کروں گا کوشش کروں گا کہ اس گلتی کو جلد 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 داداروں کیونکہ اس میں میری بھی صلاح ہے آپ کی بھی صلاح ہے اینڈ پہ یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کامیابی سے ہم کنار کریں پلیز میرے لئے بھی دعا کر دیئے